اسلام علیکم ویوائرز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے افغانی متن مسالہ بہت ہی یمی ڈیلیشیوز اور جھٹ پر دیار ہونے والی یہ ریسپی ہے جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ بہت جلدی ڈیفرنٹ اور اچھ اچھی ریسپیز مزیدار قسم کے لے کر آتی ہوں آج بھی ایسی ہی ریسپی لے کر آئی ہوں تو یقیناً آپ کو میری یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگے گی تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں اس سے یہ کہ میری ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک جلد پہنچے گا تو اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک عدد میں نے بڑے سائز کا ککل لیا ہے اور یہ تین کلو گوشت ہے اس میں پٹکا بھی ہے اس میں دستی بھی ہے اس میں چاپ بھی ہے اور اس میں بوٹی گول بھی ہے اور اس میں تھوڑی سی اس میں چربی بھی ہے تھوڑا سا چربی والا گوشت ہے تو یہ آپ لے لیں اس کو ساف کر لیں دھولیں اور اس کا پانی بالکل خوش کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کوکر میں میں نے ڈال دیا ہے اور جو پانی اس کا اپنا ہے وہی رہنے دینا چاہیے اور کیونکہ میں پہلے پانی سے خوش کر چکی ہے جو اس کا اپنا نکلا ہے پانی گوشت کا ہوئی ہے اور یہ لسن ہے یہ میں نے لے لیا ہے پسوڑا لسن ہے یہ وان ٹیبر سپون وان ٹیبر سپون ادرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور یہ مثالیں ہیں اس میں کٹی بھی لال مرچ ہے یہ ڈھائی ٹیبر سپون ہے گرم مسالہ کٹا ہوا وان ٹیبر سپون ہے جھلدی ہے وان ٹیبر سپون پوشت دنیا وان ٹیبر سپون ہے اور یہ ٹوٹل مسالہ جات ہیں جو ہم نے اس میں گوشت میں ڈالنے ہیں اور آپ کو بہت ہی اچھی بھی لگے گی یہ رسپی ہے جو گھر میں ہی اویلیبل ہوتے ہیں مثالیں وہ ہی ہیں کوئی بزار سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ مثالیں سارے چھڑک دیں آپ اس گوشت کے اوپر اور یہ ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور پھر اس میں جو ہے وہ آپ نے پانی ڈالنا ہے اور پانی ہم نے ڈالنا ہے اس میں اور نمک بھی وان ٹیبر سپون ڈال دیا ہے پانی جو ہے وہ ڈالا ہے ہاپ لیٹر ہاپ لیٹر پانی میں اس کو ہم نے گلانا ہے اور اس کو گلانے میں ٹائم لگنا ہے بارہ منٹ بارہ منٹ تک ہم نے ہاپ لیٹر میں اس کو گلانا ہے اور پھر پریشر آ چکا ہے اب اس کو چھیک کرتے ہیں پانی بھی قریباً پھوشک ہو چکا ہے اور گوشت بھی یقیناً ہمارا کل چکا ہے میں بھی چک کر کے بتاتی ہوں جی بالکل ہمارا گوشت کل گیا اب ایک دیکھ چالیں گے سادہ سا اور اس میں ڈال دیں گے اب ہم آئل اور یہ آئل میں نے ڈالا ہے پورا ڈیڑھ کپ آئل ہے جو میں نے ڈالا ہے کیونکہ گوشت ہمارا بہت زیادہ ہے تو اس لیے کھولا برطن لینا ہے اور ڈیڑھ کپ آئل میں یہ ایک ٹیمارٹر ڈال دی ہیں یہ دو کلو ٹیمارٹر ہیں ان کو چاپ کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو کریں گے مکس اور تھوڑے سے سوفٹ ہوئیں گے ٹیمارٹر کو سوفٹ ہونے میں اور تیار ہونے میں ٹائم لگنے ہیں ساڑھے تین منٹ ساڑھے تین منٹ میں آپ نے اس کو مسلزل چمچہ چلانا ہے آنچ جو ہے میں نے رکھی ہے میڈیم نہ بہت تیز نہ بہت کم کیونکہ جب کم آنچ رکھیں گے تو آلریڈی ٹیمارٹر میں پانی ہوتا ہے تو یہ مزید پانی نکلتا جائے گا اور آپ کا ٹائم بھیجڈ ہوگا تو اس لیے اب اس کو کھڑے ہو کے آپ نے تیز آنچ پر یا میڈیم آنچ پر جو ہے وہ آپ نے پکانا ہے اور یہ ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں گل چکے ہیں تو اب اس کے اندر مزید جو ہے ادرک کا پیس ڈال دیا ہے پورا ڈیر ٹیلی سپون تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا ہے کہ ادرک لسن کا پیس ڈالا ہے اور اب اس ٹیمارٹر میں میں نے ادرک کا پیس ڈال دیا ہے تھوڑی موٹی کٹی ہوئی ہے ادرک تو یہ ڈال دیا ہے اور اس کو مزید ہم مکس کریں گے اور آئل جو ہے اب باہرانا شروع ہو گیا ہے اور پانی ٹیمارٹر کا جو ہے وہ خوشت ہو چکا ہے تو اب آنچ جو ہے میں نے کر دی ہے ہلکی اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو لگے کہ ٹیمارٹر تھوڑے سے رہ گئے ہیں تھوڑے کچھ ہیں تو آپ ان کو پیس کر کے مزید سوفٹ کر لیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا پیس تیار ہونا چاہیے اور یہ پیسٹ ہمارا ٹیمارٹر کا تیار ہو چکا ہے اب جو گلہ وہ گوشتہ جو ہم نے گلایا تھا یہ اب اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے دیکھچے میں ٹیمارٹروں والے میں اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مکس کرنا ہے اور آلڑی مسالے وغیرہ سارے ڈال چکے ہیں اس میں تو اس لیے کچھ بھی ضرورت نہیں ہے تو اب اس کو ڈیڑ سے دو منٹ بس مزید فرائی کرنا ہے اور یہ ہمارا جو ہے وہ اخوانی مسالہ گوشت جو ہتیار ہے تو اب اس میں ہری مرچیں ہیں اس کو موٹی موٹی کٹی ہوئی ہیں یہ تقریباً پچیس ہری مرچیں ہیں اس کا میں نے ہلکا ہلکا موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے اس کو اور بس جولہ آپ آف کر دیں اور مزیدار اخوانی مٹن مسالہ تیار ہو چکا ہے آئل بار آ چکا ہے اور اب آپ اس کو سر کر لیں یہ دیکھئے یمی دلیشیز مزیدار آپ نان کے ساتھ بروٹی کے ساتھ آپ انجوائی کریں آپ پیسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور باقی رسپیس کے طرح یقیناً آپ کو میری آج کی یہ رسپی بھی اچھی لگی ہوگا یہ رسپی اچھی لگے تو لائک شورو اور سبسکرائب لازمی کر دیں اور خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی